وزیر اعظم بورس جانسن کے اعلان کے بعد کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں برمنگم میں رش والی جگہوں پر سناٹا ہے گزشتہ دو روز سے موسم بھی تبدیل ہوا ہے اور سورج کی چمک بڑھنے کے باوجود بھی سڑکیں سنسان اور پارک خالی ہیں مزید تفصیلات کے لیے برمنگم میں موجود ہیں ہمائے نمائندے عابد قازمی ان سے ہم بات کریں گے جی عابد بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ بالکل اس وقت میں برمنگم ہینڈ فارٹ پارک میں موجود ہوں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ دو دن قبل جب وزیر اعظم برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے گروں کے اندر رہیں آپ نے آپ کو محفوظ بنائیں اپنی فیملی کو محفوظ بنائیں اور اس کرونا وائرس کی جو بیماری ہے اس وبا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گروں کے اندر رہیں فوٹیج میں بھی نظر آتا ہوگا کہ کافی حد تک شہریوں نے اسے قبول کیا ہے اس فیصلے کو اور اس ان کا اڈر مانا ہے ابھی میں جن جگہوں کی فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ جگہ ہیں جہاں کیوں ہوتا تھا گھاڑیوں کا اور کافی تعداد میں لوگ روان دماؤں ہوتے تھے اور زندگی اتنی سپیڈلی جاری تھی کہ پتہ یہ چلتا تھا کہ ساری دنیا یہاں ہی ہے لیکن ابھی انہی راستوں سے کی فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بہت کم ٹریفک تھی بہت کم لوگ تھے وہی جو کی ورکر سے مختلف آداروں کے وہی آگے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جن کا نکلنا گروں سے ضروری ہے جو باہر نکلے ہیں انہوں نے جو افاظتی تدابیر ہیں وہ ساری اپنائی ہوئی ہیں اور ابھی آپ کو یہ چمکتی ہوئی دوپ جو نظر آ رہی ہے اس کے پیش نظر آپ کو دکھاتا چلوں کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ڈاگز کو لے کر وہ پارک میں نکلے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں جو افاظتی تدابیر کے طور پر ان لوگوں کو کرنی چاہیے تھی لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ سیرس نہیں لے رہے جس کی وجہ سے ہم نے بھی کوشش کیا ہے کہ مطلقہ جو ادارے ہیں ان کو اگاہ کیا جائے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف جو مطلقہ آتھارٹیز ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک دو دن کے اندر ہی جو بقاعدہ طور پر لاکڈان کے اوپر عمد رحمت کروانے کے لیے ہم نے کروائی کرنی ہے اور اس کے دران اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو بقاعدہ طور پر جرمانہ بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگا